رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتے ہی پشاور کے بازاروں میں درش بڑھ گیا عید کے شاپنگ کے لیے مارکیٹیں خواتین سے بھر گئی مرد حضرات کے علاوہ عید پر منفرد نظر آنے کے لیے خواتین بھی اپنی پسند خریداری میں مصروف ہیں تفصیلات پشاور سے محمد عزاز خان کی اس رپورٹ میں دیکھئے رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتے ہی پشاور کے بازاروں کی رونکیں بڑھ گئی ہیں اور رش میں اضافہ ہو گیا ہے شہری عید الفطر کی خریداریوں میں مصروف ہیں مرد حضرات اپنی پسند کے مختلف اشیاں خرید رہے ہیں خواتین کی بات کی جائے تو عید الفطر پر منفرد نظر آنے کے لیے خواتین کی شاپنگ بھی جاری ہے کوئی کپڑے اور جوتے تو کوئی آرٹیفیشل جیولری کی دکانوں کا رخ کیے ہوئے ہیں چھوٹی عید کے لیے بڑی تیاریاں جاری ہیں پشاور کے صدر بازار میں لوگوں کا رش بڑھ گیا ہے آخری عشرہ شروع ہے بچوں کے لیے چھوڑیا خریدے کے لیے آئے ہیں ٹھیک ہے شاپنگ کرنی ہے اور کپڑے وغیرہ سینڈل وغیرہ اور باقی جو ہے دیگر اشیاں جو ہے عید کے لیے خریداری کر رہا ہوں دل فطر کے لیے تو شاپنگ کر لیے کپڑے خریدے وہ ٹیلر کے پاس ایک دو دن میں اس کی صلائی ہو جائے گی اور باقی شوز بھی ہم نہیں خریدے ہیں پشاور کے شہری عید الفطر کو بہتر انداز میں منانے کے لیے مختلف بازاروں میں شاپنگ کر رہے ہیں ہر کوئی اپنی پسند کے مطابق خریداری کرتا نظر آ رہا ہے رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتے ہی بازاروں میں رش بڑھ گیا ہے اور شہری عید کی خریداریوں میں مصروف ہیں کمرمین اسد لطیف کے ساتھ محمد اعزاز خان روز نیوز